بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کسر ملک آپ لوگ ساتھ سروی انگینڈینڈینڈینڈینڈینڈینڈینڈینڈینڈینڈینڈ فارم سے آج میں آپ کو والیم کلکولیشن کرسکشن ایریے کے مطالب بتاؤں گا کہ آپ کرسکشن ایریے کے ذریعے والیم ایسے ایوریج ایری اور مین ایریے کے ذریعے کلکلیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں یہ چیزیں آج میں سمجھاؤں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ بتاتا چلوں گا کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے سب سے پہلے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ایپ چیک آف کانٹیٹی سمری شیلد جس کے اندر اسفالٹک بیس ویرنگ اور اسی طرح وارٹر باؤنڈ اور اس کی ٹلوٹل کمپلیٹ اسی طرح یہ اسفالٹی ویڈنگ کورس کی کربیشن سیٹ یہ اسفالٹی بیس کورس اور یہ وارٹر باؤنڈ اس کی پوری کربیشن آپ نے کیسے کرنی ہے جہاں میں آپ کو بتاتا ہوں سب بیس اور اسی طرح فارمیشن اور یہ اسی طریقے سے کٹ ایریا اور جو بھی آپ کو پاس آیا گا وہ میں آپ کو پورا بتاؤں گا اس کے لیے دیکھیں یہ کرس سکشن آپ کے سامنے موجود کہ آپ ان کے ذریعے کیسے اس کی کونٹیٹی اپیرمنٹ اسٹرکچر اور کارٹ ایریا کے پورے پورے سکشن کی کیسے اس کے اندر انپوٹ کریں گے اور ڈیٹیل کے اندر جا کے اس کی سمبلی کے اندر آپ بنانے کے بعد اس کا پورا آئیٹمز نمبر اور اس کی ڈسکرپشن وغیرہ آپ دے دے گئے اور یہ اس کے جو اس کے یونٹس ہیں اور اسی طرح اس کے جو بھی ریٹ آپ اس کے اندر انپوٹ کریں گے اس کے ذریعے یہ آپ کوئی پوری آپ کے امونٹ سامنے نکل آئے گی اور یہ ایسی تریادیس آئی پی سی اس کی ویلیو وغیرہ جو تو ادھر سے ہم سو ختم کرتے ہیں اور آئیں نئے س ریسرس کو بناتے ہیں کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے اسفالٹک ویرنگ کو اور سی او پر آپ اس طرح کا ایک کالم بنا لیں پورے ٹیبلز بنا دیں جس کے اندر سیریل نمبر آر ڈی اور ڈسٹنس اور ایریا اور ایوریج اور اسی طریقے سے ویلیو وغیرہ پورے کالمز بنے میں ہوتے ادھر میں اس کو ٹلیٹ کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے آپ ادھر سے جو بھی آپ کے پاس آئی ڈی جتنی دن ڈسٹنس کے اوپر آپ کے پاس کارس سیکشن ہے ٹوئنٹی میٹر تھارٹی میٹر ففٹی میٹر بھی اوپر اس طرح کے آپ آئی ڈی لکھیں چیننگز لکھیں اس کے فارمیٹ آپ بنا دیں اور اس کے اس کے بعد آپ رائیڈ کلی کر کے فارمیٹ سیل کے اندر آ جائیں اور ادھر سے آپ نمبر میں چلے جائیں اور اس کے بعد کا آیا گا ڈسٹنس وہ آپ اس کالی میں لوڈ کر دیں گے ڈسٹنس ڈو مینس ڈسٹنس 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 آگیا سارا ادھر سے آپ کا پاس جتنی بھی آڈی جتنی ڈسٹنس کو پر بھی ہوئے گی وہ دس ڈسٹنس آپ کے سامنے اسی طریقے سے آئے گا تو اس کرنے کے بعد آپ اینڈ تک اس کو پیسٹ کر دیں اسی طریقے سے نیکسٹ کالیم آپ کا پاس ایریا سکوئر میٹر یا اسفالٹک ویڑک کورس کی ہمیں دس ایک کوانٹیٹی نکار رہے ہیں تو ہم یہ مرپس کراس سیکشن ڈیزائن اسفالٹ ویڑن کا یہ ڈیزائن تقریبن میکسیم سیم تو سیم ہوتا ہے اس کی ویڑھ رہا لاسک تک ایک ہی جگہ پہ سیم تو سیم آتی ہے تو مرپس اس کی ویڑھ آ رہی ہے ایٹیم پوائنٹ وان تھری تھری یہ تو میں در انٹر کر دوں گا مرپس جو سیکشن ہے اس سیم تو سیم لیندھ ہے کہ اس کے اینڈ پورشن تک سفالٹک ویڑنگ کورس کی ویڑھ کے ساپ سے تو جو بھی ویڑھ آپ کے پاس ہے یا جو بھی چیز ہے تو آپ اس کے ساپ سے ہیدھر انٹر کر دیں تو اس کے اندر وہی سیم تو سیم جو پہلے ہمارے کراس سیکشن کے اندر جو ویلیو آئی تھی کراس سیکشن کا سکوئر فٹ ایریا ہے تھا سکوئر میٹر ایریا تو وہ آخر تک انٹر کر دیں گے اسی طریقے اس نیکسٹ کالوم ایوریج ایریا کا تو آپ پہلے کالوم کے اندر کر دیں گے اور دوسرے کالوم کے اندر اس اکیل ٹو کرنے کے بعد بڑیکٹ لگا دیں ایریا ٹو پلس ایریا ون کر دیں بڑیکٹ کلوز کرنے کے بعد ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیں تو یہ اس دونوں ایریا اس کا مہینہ آ جائے گا ایسی طریقے سیم ٹو سیم ورکنگ میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں ایریا ٹو پلس ایریا ون اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیں اسی طریقے سے اس کو لاسٹ اک آپ مجھے پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا ایوریج ایریا جتنا بھی ہوئے گا اس کا آ جائے گا ایدھر سے آپ جو بھی فگر چین کریں گے اگر آٹومیٹکلی اس کی فگر چین ہوتی جائے گی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے والیم ایل اس کو زیرو زیرو دوسرے نمبر کو پر آپ اس ڈیو کلڈو لگا لیں اور جو ایوریج ایریا آپ نے نکالا ہے اس کو ملٹیپلائیڈ بائی ڈسٹس کے ساتھ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا والیم آ جائے گا اس آر ڈی کا ایسی طریقے سے آپ اس کی ورکنگ اینڈ تک کر دیں اور اس کو کپی دو پیسٹ اینڈ تک اس کو کر دیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں جو آپ کے سامنے پوری کی پوری کونٹیٹیز کی نکل آئی ہے ساری ایدھے سے آپ جو بھی ڈسٹس اور جو بھی چیز چینڈ کریں گے وہ سامنے آپ ایدھے سے کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے بعد جو آپ کے پاس والیم جائے تھے آپ اس کے شروع والے تمام سیلز کو آپ کپی سیلیک کر لیں اور اوپر آٹو سم اس کو کلک کر دیں گے تو ٹوٹل نیچے آپ کو پاس ٹوٹل والیم آ جائے گا آپ پوری ڈس جتنا بھی آپ نے کالم ادھر بنائے ہوئے ہوں گے تو اسی صاحب میں یا آپ کے سامنے نیچے پورا کا پورا اس کا والیم آ جائے گا تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں یا آپ کے سامنے اسفالٹک بیس سکورس کے جو کانٹیٹی ہم نے کلکلویٹ کی اسی طریقے سے آپ سمجھے کے اندر آ جائیں اور اسی ایس ایس ایکلٹو دے دیں اسفالٹک بریگوٹس کے سامنے اور جو بھی ہم نے لازٹ ٹیم پہ کانٹیٹی کلکلویٹ کی تھی اس کو آپ ادھر انٹر کر دیں اسی طریقے سے سیکنڈ کو اسفالٹک بیس سکورس سیم ٹو سیم اس کا آلڈیس کا وہی میتھرڈ جو ہم نے پیچھے بنایا ہے آپ ادھر بنا دیں اور اس کے اندر آپ نے جس ایریہ انٹر کرنا ہے ایریہ کا وہی میتھرڈ اسفالٹک بیس سکورس کا بھی ایوریج تقریبا ایوریج ایوریہ وہی آتا ہے جو شروع سے لے کر آنا تک کسی کسی جگہ کے اوپر یہ چینج ہوتا ہے جہاں در آپ کی وائیڈننگ یا جہاں در آپ کا کوئی چوک وغیر آتا ہے تو اس پورشن کے اندر اس کی ورث وغیرہ چینج ہوتی نہیں تو ادھر بائیس اس کی ورث وہی ہے تو ادھر ہمارے پاس ہے اس کی فورٹی پوائنٹ فور نائن تھری زیرو تو وہ آپ انٹر اوپر سے لے کے آخر تک اس کی جتنی بھی آلڈیز آ رہی تھی اس کا اندر ہی اس کو انٹر کر دیں گے اسی طرح سے ایوریج ایریہ اس کا جو ہم نے پیچھے کیا تھا ایوریج ایریہ ٹو پلس ایریہ وان ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کرنے کے بعد اس کو نیچے تک آپ پیسٹ کر دیں اور اسی طرح سے سیم ٹو سیم وائیم نکال دیں ہر آلڈی کے سامنے ایوریج ایریہ ملٹیپلائیڈ بائی ڈیسنس کرنے کے بعد اس کو اینڈ تک پیسٹ کر دیں اور اس پورے کالنس کو آپ ادھر سے سیلیک کرنے کے بعد آٹو سام کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسفالٹک بیس کی تتنی بھی والیومز ہوئے گا اس کا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ ادھر سے اس کو اس ایوریج ایورپ کرنے کے بعد انٹر کر دیں سمجھی کے اندر اسی طریقے سے تھارٹ پورشن ہم آپ پاس وائٹر باؤنڈ کا اس کا بھی سیم تو سیم یہی میتھرڈ ایریہ آپ کو پاس اس کا ڈیزائن پیویمنٹ چونکہ یہ ڈیزائن پیویمنٹ کے اندر آتا ہے تو اس لیے وائٹر باؤنڈ سب بیس تک اس کی کوئنٹیٹی تقریبا سیم تو سیم ہی رہتی ہے جو ایک کرس سیکشن کے اندر ہوتی ہے وہ ہی آتی ہے تو اس کرس سیکشن کے اندر اس کی کوئنٹیٹی ہے سکسٹی وان پوائنٹ سیون تری فور سیکس تو یہ آپ جتنے جتنے آپ کے کرس سیکشن میرے پاس ہیں تو سب کے سامنے اسی طرح پیویمنٹ ڈیزائن کی جو بھی اگیا ہے وہ سیم تو سیم ہے ہر ایک لیر کا tonesυی تری کے سی ای زیر 65% کہ ایک شیفل سے سیکسٹی وان پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون تک روک کر دیا اندق اور اسی طریقے سے اس کا ایوریج ایریا ہے ایوری ایوری 2 بلس ایوری ایورن ڈیوایڈڈ بائی 2 اور اس کا ایوری جا Sports اور اس کو ایوریج ایوری جنا سکا اور اس کو آکار اینڈ تک کر دیں اور اسی طریقے جاب راکwriting کاblyمundo آپ نکال لیں جو آپ نے نکالا تھا multiply by کر دے distance کے ساتھ اور اس کو بھی end تک paste کر کے اور auto sum کر کے اس کا ریا total اس کے volume آپ ادھر calculate کر لیں اور sum جاندر آ جائیں اور اپنے column کے آگے is equal to کرنے کے بعد اس column کو آپ ادھر سے select کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے subbase same to same method اس کا بھی وہی اس کے بھی وہی ایک ایریا مرپاس 84.0993 جو کہ ترمام cross section کے اندر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے اس کا ایریا بھی میں اسی طریقے سے same to same enter کر دوں گا جس طریقے سے میں نے ویرنگ کورس اسفارٹک بیس ہوگیرہ کا سبکہ کیے ہیں تو اسی طریقے سے اس کے لئے آپ مین نکال لیں ایوریج ایریا کا ایریز کا اور اس کا ہر ایڈی کے سامنے same to same ایوریج ایریا بلٹی پیڑڈ بائی ڈیسنس کر کے اس کا واریہ میں سے آپ کلکلیٹ کر لیں اور آخر میں آکے آٹو سام کرنے کے بعد same to same وہی process وہی method یہ پورا کا پورا آپ کا ایک ہی method شروع سے لے کے اندر تک آپ کا چلے گا تو یہ میں ہر ایک layers کا آپ کے سامنے الادہ الادہ کیا ہے اسی طرح یہ formation of embankment وہ ہماری design layer تھی یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے filling area اس کا یہ cut اور fill ہمار پاس area کے سامنے نسل کے سامنے چین ہوئے گی ہر ایک section کی اور ہر ایک ڈی کی جو بھی آپ ادھر سے جو بھی آپ cross section کھولیں گے اس کے اندر آپ کے پاس اس کی fill area اور cut area سب کا different ہوئے گا تو آپ اسی طریقے سے جو جو بھی ہر twenty twenty meter کے اوپر جو بھی cross section کے اندر اس کے fill area آ رہے ہیں تو وہ آپ ادھر انٹر کرتے جائیں گے جیسے zero zero کے اندر one sixty six one six six seven point zero seven four انٹر کر دیا ہے اسی طرح zero plus zero twenty والی rd آپ کے سامنے open ہے اس کے اندر جو cross section ہی ہے one zero seven point nine and five one وہ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے next rd آپ نے open کر لینا ہے zero plus forty ali five forty one point two one nine eight اس کے اندر آپ نے انٹر کر دینا ہے اور اسی طریقے سے next rd آپ کے پاس جتنے بھی rds ہیں وہ cross section آپ نے سامنے رکھنا ہے اور excel کے اندر اس طریقے سے اس کے اندر جو بھی آریا آپ نے کرپلیٹ کیا ہوا تھا وہ آریا آپ اس کے اندر rd کے سامنے ادھر سے انٹر کرتے جائیں گے اس کا آریا کے لیے last میں نے ابھی ایک دو دن پہلے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے آٹو کیٹ کے اندر کمپلیٹ اس کے cross section کی بھی اور اس کا آریا نکالنے کے بھی وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں دونوں ویڈیو بہت informative ویڈیو ہیں اسی طریقے سے آپ یہ جتنے بھی اس کے areas ہیں پورے cross section کے وہ آپ اس کے اندر دیتے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے پوجی کی پوری اس کی quantity بھی complete ہوئے گی اور اس کا سارا کچھ area بغیرہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے یہ آپ ادھر سے انٹر کرتے جائیں پورے cross section آپ نے ہا اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا میں نے دو سو میٹر کے طریقے میں مرپس cross section یہ بنے ہوئے تھے تو اس کے اندر جو بھی areas وغیرہ تھے فیل والا area وہ میں نے ادھر 200 میٹر کے ادھر add کر دی ہے یہ آپ کے سامنے سارا اسی طرح اس کی آپ mean نکال لیں اس کی average نکال لیں اس equal to same to same way process area two plus area one divided by two کرنے کریں گے تو یہ آپ کے سامنے mean area آ جائے گا اس کو آپ آخر تک پیسٹ کر دیں اور یہ آپ کے سامنے پوری کی پوری value آ جائے گی ادھر سے آپ جو بھی area change کریں گے یا جو بھی distance آپ کو چیئے ہو جائے گا اسی طریقے سے ادھر آپ کی quantity change ہو جائے گی اسی طرح volume ہر آرڈی کا آپ نکال دیں same to same average area جو آپ کے پاس آیا تھا multiply by distance کر دیں اور end تک اس کو paste کر دیں اس کے پاس paste کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو سامنے کر رہے ہیں اور یہ total آپ کے پاس fill quantity آ جائے گی کہ آپ کے پاس جتنا بھی area آپ کے پاس cross section کے جو area تھے وہ آپ نے انٹرکھی ہیں تو ادھر سے آپ کے پاس اس کی total quantity آ جائے گی اور اس کو آپ سامنے شیٹ کے اندر اس area کے سامنے fill کر لیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے cut area اس کا بھی سہم تو سہم وہی process جو ہم نے fill والے area میں کیا تھا اس کے بھی complete جتنے بھی cross section ہوئے گی اور سب کی value الاد 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 سپورٹک ہوئے گی پہلے area کے اندر fill تھا وہ zero تھا تو اسی طریقے سے یہ second cross section one nine two nine point two five three one تو آپ ادھر انٹرکار کریں گے next rd 228.4051 یہ آپ کے سامنے جی جس طریقے سے جو بھی اس کی value کاٹ والے value اس کے اندر ہوئے گی تو آپ اس rd کے سامنے اس طرح یہ پوری کے پوری چیز آپ ادھر سے دیکھتے جائیں گے اور اپنے cross section کے اندر excel volume sheet کے اندر اس کو آپ input کرتے جائیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل zoom سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ پوری کے پوری آپ جتنے بھی آپ کو پاس square meter area آپ کو پاس کلکولیٹ ہوا ہے cross section کا یہی فارمنٹ بنا لے ہیں waterbounds اور cut area جو بھی آپ کا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو cross section کے ساتھ سے quantity نکلے گی وہ اسی method کے ذریعے نکلے گی یہی method سبسے زیادہ cross table ہے اور اسی method کے ذریعے تقریباً کام چلتا ہے پوری پوری سی quantity کلکولیٹ ہونے کے لیے تو اسی طریقے سے اس کا سیم تو سیم آپ average area نکال لیں area one plus area two divided by two کر دیں یہ آپ کے سامنے اس کا average area آ جائے گا اس کو آپ آخر تک پیچھے تک paste کر دیں اور نیچے اسی طریقے سے پہلا column آپ کا جو بھی ہوئے گا اس کے اندر zero zero value جائے گی اس کے بعد آپ average area multiplied by distance کو آپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس سے یہ کا جتنا بھی ایک rd کے سامنے اس کا والی ام آ جائے گا اور اس کو آخر میں آپ sum کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی total quantity آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ zucardu کر لیں اور جو formation of cut one section کی تھی quantity وہ آپ ادھر add کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے میں دیکھیں باقی دو قسم کے کالم نظر آ رہے ہیں previous column اور this ipc یہ bill number one تھا سپوز اگر میں bill number two بناؤں گا تو یہ bill number one کے جو quantity مری آئے گی اس میں copy کر کے اس کو previous کے اندر paste کر دوں گا تو یہ یہ آپ کے سامنے two date quantity کے اندر جو بھی نئی quantity اس cross section area کے ساب سے جو بھی آئے گی تو وہ میں اس کے اندر add کروں گا جو working ہوگی اس میں add کر دوں گا تو وہ two date میں آ جائے گی اور جو اس سے آگے والا پیچھے والی ہوئے گی وہ previous column کے اندر چلے جائے گی جو جو ان سے بھی quantity ہیں جی جس طریقے سے بھی آ رہی ہیں آئیں گی تو آپ ادھر سے اس کو انٹر کرتے جائیں گے اور previous والا column آپ کا پاس back side پہ ہو جائے گا اور two date آپ کا اور this ipc یہ آپ کے سامنے کہ جبھی جو بھی second ipc quantity بنے گی اس میں سے آپ this two date quantity minus previous quantity کو آپ منس کریں گے تو this ipc quantity بن جائے گی اور اسی طرح اس وارمیٹ کو آپ آخر تک پیچھے تک آپ پیسٹ کر دیں اور اسی یہ آگے amount والا column آپ کے پاس جو this ipc amount آئی ہے اس کو multiplied by جو بھی rate آپ کا ادھر چڑھ رہا ہے اس rate کے ساتھ آپ multiply by کریں گے تو یہ آپ کے پاس total amount اس پوری کے پوری layers کی آ جائیں گی اس والٹک بیس سے لے کے اور cut area تک کا جتنا بھی کام ہوگا تو اس سارا کسار آ جائے گا اور اسی طرح سارا column کو آپ select کرنے کے بعد اس کو سم کر لیں total quantity آپ کو سامنے آ جائے گی آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ